اللہ اللہ وسلم کے تحت کرونوں روپیہ ایک ایک چینل کو دیا گیا ہے دیا جا رہا ہے دو تین سال سے عبادتوں کے تقدس کو ختم کر دو اکاس کا بازار بنا دو جیسے میلہ لگتا تھا اکاس کا حج کے نام پہ لگتا تھا حج حج ہوتا تھا زمانہ جازیت میں نہیں سمجھ بھی آتا تو آپ سمجھ لو لوگ عبادت کرنے آتے تھے وہاں میلہ لگا ہوتا تھا اکاس کا میلہ کہنا تھا سہری اور افتاد جو عبادت کا ٹائم اپنے ایمان سے بتائیے چینلز پہ میلے لگے ہوئے یا نہیں تحجد کا وقت نماز شب کا وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت سب کو مشغول کر دو موڈلز لکھنا شرط ہے ہر چینل کے لئے چیلنج کر رہا ہوں یہاں سے ہر چینل پابند اداکاروں کو رکھنے کا اداکاروں کو رکھنے کا ایک پروگرام میں تاکہ ایٹریکشن پیدا ہو اور اس ایٹریکشن کو مستند بنانے کے لئے دین فروش مللہوں کو بٹھاؤ تاکہ لوگوں کی حمیت غیرک سب ختم ہو جائے کہ جب یہ بیٹھے تو ہیں ہمارے مللہ بھی تو بیٹھے ہیں موڈلز کے ساتھ اور وہ موڈلز فتوہ دیں وہ اداکار اور اداکار ہیں بتائیں تمہیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے اب وہ بتائیں اسلام کیا ہے دین بڑی تلق گفتگوے نہ جانے کیا خمیادہ مجھے اس کا بگتنا پڑے گا لیکن پرواہ نہیں ریکارڈ تو ہو رہی ہے نا بات تو جو سبب پوچھتے ہوتا بھائی کے تو سبب یہ ہے سہری افتار کیا بنا دیا میلہ بنا کے نہیں بنا عبادتوں کو میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی عبادت کا تقدس پامال ہونے لگتا ہے پہلی علامت ہوتی ہے کہ عبادتوں کو میلہ بنا دیا جاتا ہے فیسٹیول رمضان فیسٹیول ایک اور مہینے کوئی کوشش کی جا رہی ہے فیسٹیول بنانے کی نام نہیں لوں گا آپ بہت سخت ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں فیسٹیول عبادت کو عباقیدہ نام رکھ دیا گیا ہے کچھ ممالک میں نام ہے وہ لکھا ہو گا ارمضان فیسٹیول یہ فیسٹیول ہے رحمتیں کہاں سے آئیں مغفرتیں کہاں سے آئیں شیطانوں نے بند ہونے سے پہلے پہلے ان شیطانوں کو چھوڑ دیا نا ہم پر جو ہماری شکلوں میں ہمارے درمیان دھوم رہے ہیں عزت نفس پامال ہوتی ہے صبح شام عورتوں عورتوں بچھو بے عزت ہونے مال آ رہے ہیں نام آتا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں باقاعدہ منشوع بندی کے تحت اور میں ایسے دیدار اینکرز کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے چھوڑ دیا ایک مہینے کے لئے کرنا ہی نہیں بھائی ہم سب مذہبی پروگرام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے نہیں کر رہے ایک پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہتا ایک دوست ہے میرا جس کا پروگرام چلا اسے شرط پر رکھا ہے کوئی اداکار یا اداکار میرے پروگرام میں نہیں آئے گی جس ہی مکتب کا بھی ہو مجھے سے بحث نہیں ہے لیکن کم از کم ایک نہ ایک ضمیر والا دین والا کوئی باقی نہیں ہوتا ہے باقی سب پہ کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا اور لوگ سہری بھی کر رہے ہیں جو گھروں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آئی اور آئی اور آئی اور آئی بابا یہ عبادتوں کا رمضان کیا ہے عبادت ہے نا سہر کیا ہے عبادت افطار کیا ہے عبادت عبادتوں کو میلہ بنا دو اس کے تقدس کو ختم کر دو تا پھر یہ لے گا چلو بھئی روزہ اچھا گزر جائے گا دو بجے سے نشکی آسیروں کے روزہ اچھا گزر رہا ہے دوپہر سہری روزہ اچھا گزر رہا ہے دلچسپی ایک سے ایک کیا کہوں میں آپ کو مکار لو جال باز لو دکانیں لگیں گے اپنا 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 پاگنڈا ہم یہ دیں گے ہماری طرف آؤ ہم یہ دیں گے ہماری طرف آؤ پھر رحمتیں مان رہے ہو پھر مقفرتیں مان رہے ہو پھر نجات مان رہے ہو اس رحمت کے مہینے کا ہشر کیا کر دیا تم نے آج سے پندرہ سال پہلے تک تو ایسا نہیں تھا بیس سال پہلے تک تو ایسا نہیں تھا اس لئے تباہیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا کاش کہ یہ میری ریکارڈنگ پہنچا دی جائے جگہ جگہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ کیوں ہو رہا ہے عبادتوں کا بیڑا غر کر دی عبادتوں کو ان کا تباہ کر دی ہاں رمضان ہے بھئی دیکھیں نا مولی صاحب کو بھی تو بٹھایا ہوا ہے تین تین چاہتر مولی بھی تو بیٹھے میں جہاں گانے ہو رہے ہیں جہاں ناچ ہو رہا ہے جہاں تماشا اور جہاں بے ہجابی اپنی انتہا پر پہنچ چکی ان کے ساتھ ہم نے دیکھے نا ناات خان بھی تو بٹھائے ہیں علماء بھی تو بٹھائیں وہ بچارے کیا کرے ہیں روزگار کا مسئلہ ہے سب کے چند سال پہلے غلطی سے کوئی حوالہ دے سکتا ہے میرے کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کیا ہوتا پہلی اور آخری بار گیا تھا ایک بار اور پھر اس کے بعد توبہ کی میں نے توبہ کرتا ہوں نہیں جاتا ایسے شوز میں اس طرح کے شوز میں جہاں دین کا تماشا دین کے نام پر دین کا تماشا بن رہا ہے وہ کہے ساتھ دیکھیں ہم تو عیدی باٹ رہے ہیں یہ عیدی باٹنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تماشا ہو رہے ہیں تماشا تماشا دیکھ لیا اب آپ غور کر لیجئے اب سمجھنا رہے ہیں کہ رحمت کیوں کیسے کہاں سے آئے رحمت رحمت تو نہیں آسکتی نا وہ تو رحمت ہے اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی برکت اٹ گئی رحمت اٹ گئی ہم نے اٹھا دی وہ تو ہے جہاں ایسا نہیں ہو رہا لاکھوں کروڑوں لوگ ظاہر کہ ایک شدی میں ایک کروڑ تو ہو گئی ہوگی اگر مبالغہ آپ کو لگ رہا ہے چلیے لاکھوں تک رہن دیجئے پیٹس چالیس لاکھ عراق میں اتنے ہی ایران میں اتنے ہی لبنان میں مگر ذرا وہاں رمضان تو جا کے دیکھ لیجئے پھر کہتے تھا وہ دیکھ لیجئے کربلا کی افطاری اور سہر دیکھ لیجئے نجف کی سہر افطاری دیکھ لیجئے وہاں پر ہی دیکھ لیجئے نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس انداز میں ہو رہا ہے کہ تماشے بنائے جا رہے ہیں وہاں وہاں کا چینل بھی تو آ رہا ہے دیکھئے نا کیا ہو رہا ہے وہاں پر کربلا چینل پر اس چینل سے کیا ہوتا ہے سہر میں دعائی سہر ہو رہی ہے تاکہ جو کام بھی کر رہی ہے عورت گھر میں اس کے کانوں میں آواز تو جائے دعائیں سہری دعائیں ہو رہی ہیں دعائیں کمیل کی آواز آ رہی ہے دعائیں توسل کی آواز آ رہی ہے دعائیں افتتاح کی آواز آ رہی ہے ان دعائیں کی آوازیں کان میں تو آ رہی ہیں ان تماشا گھروں کی ان مکاروں کی آوازیں تو نہیں آ رہی کہ دلچسپی ہے دلچسپی ہو رحمت کہاں سے آئیگی بھائی مغفرت کہاں سے آئیگی عذاب نہیں آ رہا عذاب آئے گا بھی قیامت سے پہلے امت محمدی پر اتمنان رکھی اب بتاتا ہوں کیوں اس رمضان یہ سب مسئیبتوں کے باوجود بھی رمضان کیوں رحمت ہے مولا عارفان علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر امت محمد پر عذاب کا ارادہ رکھتا تو کبھی ان کو روزہ نہ دیتا سمجھ گئے آئی بات کبھی ان کو روزہ نہ دیتا اور سورہ قلو اللہ احد نہ دیتا یہ مسئیبتیں ہیں جو ہمیں اپنے عمال کی وجہ سے ہم پر عذاب ایسا نہیں ہوتا عذاب جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روکا ہوا ہے اللہ نے عذاب کو دو چیزوں کی وجہ سے اگر عذاب کا ارادہ کرتا اللہ تو کبھی ان پر روزہ فرض نہ کرتا اور ان کو سورہ توحید نہ دیتا یعنی قلو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ خوفونا قرآن میں سورہ توحید نہ ہوتا اور عبادات میں روزہ نہ ہوتا تو کب کا اس عمت پر عذاب آ چکا ہوتا اللہ نے ارادہ نہیں کیا نہیں چاہتا تم کو عذاب دے نہیں چاہتا مسلمانوں کو عذاب دے یہ تو وہ مسئیبتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے خریدی ہیں اپنے ہاتھوں مسئیبتیں ہیں اللہ اللہ موسیقی